گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہوئی کہ نسٹ میں ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد نسٹ انتظامیاں اس بات کو اور اس خبر کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اس خبر کے وائرل ہونے کے فوراں بعد نسٹ میں زیر تحریم رہنے والے بہت سارے لوگوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو شیئر کیا کہ کیسے انہیں نسٹ میں فیزیکل، منٹل، سیکشول اور وربل حراؤسمنٹ کا سامنا رہا اور ان کا ریپورٹ کرنے کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا نسٹ میں اس طرح کے واقعات پہلی دفعہ نہیں ہو رہے ہیں اور یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ نسٹ انتظامیاں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہوں یا پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز سٹوڈنٹس کو ہمیشہ اسی طرح سے عراؤسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو انہیں گیس لائٹ کرتے ہیں اور انویلیڈیٹ کرتے ہیں ان ایکسپیرینسز کو مگر بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان زیادتیوں کا نشانہ بنتے ہیں بہت آسانی سے سٹوڈنٹ سولیڈاریٹی مارچ اور سٹوڈنٹ یونینز پر تو تنکیت کر دی جاتی ہے مگر یہ نہیں سوچا جاتا کہ ان مسائل کا سامنا کرنے والے سٹوڈنٹس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں یا یونیورسٹی انتظامیہ کو اس بات پر کیسے لا سکتے ہیں کہ انہیں ان کے حقوق دیے جائے ہمارے ملک میں انٹی ہرائسمنٹ لوز تو موجود ہیں مگر ان کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں کوئی خاص بات سامنے نہیں آ رہی ہے لوز بننا ایک طرف بہت اچھی بات ہے مگر ان کی بروقت امپلیمنٹیشن ہونا اور ایک ایسا لوگ انفورسمنٹ ایجنسی کا سامنے آنا یا ایسا جوڈیشل سسٹم ہونا جس پہ ہم لوگ ایک عوام کے طور پہ ایک سٹوڈنٹ کے طور پہ یقین رکھتے ہوئے یہ کہہ سکے کہ ہاں ہمیں انصاف ملے گا میرا خیال ہے کہ پاکستان کو وہاں پہنچنے میں ابھی بہت وقت ہے حکومت کو چاہیے کہ ان واقعات کو سیریسلی لیں کیونکہ صرف یونیورسٹیز یا تعلیمی ادارے جن کو اب انگریزی نظام ہے تعلیم کہتے ہیں وہاں پہ ہی نہیں بلکہ مدرسوں سے بھی بہت سارے ایسے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر آج ہم اپنے ان نوجوانوں اور ان بچوں کو محفوظ نہیں کریں گے تو شاید ہم ایک بہتر مستقبل کی امید بھی نہیں رکھ سکتے